بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سرخی مائل ہوتے ہیں وہ ذہین تیز دماغ والے اور بڑے اکل مند ہوتے ہیں حسمک ہوتے ہیں ملنسار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا رویہ تھوڑا تنقیدی ہوتا ہے جن کے ناخن پتلے باریک چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہوتے تو تنگ مزاج ہیں لیکن ملنسار بہت ہوتے ہیں لیکن بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اونچے خیالوں کے مالک ہوتے ہیں کسی کی بات کو آسانی سے تسلیم بھی نہیں کرتے اگر ناخن چھوٹے مگر اس کا پچھلا حصہ یعنی کہ نیچے والا حصہ پھیل کے تھوڑا چوڑا ہو جائے تو ایسا بندہ زیادہ ذہین ہوتا ہے ایسے لوگ کاروبار میں بہت ترقی کرتے ہیں اگر نیل کلر براؤن ہو تو اور بھی اچھی نشانی ہے کہ وہ انسان صحت مند رہتا ہے اور بڑا ایکٹیو بھی رہتا ہے جن کے ناخن چوڑے ہوتے ہیں جن کے ناخن چوڑے پتلے ہوتے ہیں وہ بڑی نرموں نازک قسم کی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے ناخن چوڑے اور موٹے ہوتے ہیں ایسے لوگ بڑے ایماندار اور محنتی ہوتے ہیں دل کے صاف اور سچے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں فضول خرچی کے عادی ہوتے ہیں اور بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں منصف مزاج، انصاف کی بات کرنے والے اور اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں اور صحیح بات کرنا پسند کرتے ہیں جن کے ناخن زیادہ چوڑے اور پھٹے پھٹے ہوتے ہیں یہ لوگ جھگڑالوں قسم کے ہوتے ہیں چوڑے ناخن کافی کشادہ ہوں، کھلے ہوں اگر ان کی لمبائی کا مقابلہ ان کی چوڑائی سے کریں تو ان کی چوڑائی اگر زیادہ ہو مطلب ناخن لمبے کم ہوں اور چوڑے زیادہ ہوں انگلی کے زیادہ حصے پر پھیلے ہوں تو ایسے لوگ دوسروں کو اپنے بڑے پن کا احساس دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کا بیہیوئر تھوڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے دوسروں پر ہاوی رہنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں پر روب جمعتے رہتے ہیں اور جھگڑالوں طبیعت کے ہوتے ہیں بات کا بتنگڑ بھی آسانی سے بنا لیتے ہیں صحت کے معاملے میں چوڑے ناخن والے برے نہیں ہوتے ان کی صحت اچھی ہی رہتی ہے اب بات کرتے ہیں لمبے ناخن والے لوگوں کی جن کے ناخن لمبے ہوں ناخن نہ تنگ ہوں نہ زیادہ پھیلے ہوئے ہوں درمیانے درجے کا ناخن ہو ایسے ناخن والے لوگ خیالی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ہم درد ہوتے ہیں حساس لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کا رجحان فائن آرٹس کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے ہاں صحت کے معاملے میں یہ ناخن زیادہ اچھے نہیں سمجھ جاتے لیکن ایسے لوگ فنکار ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں تنگ ناخن والے لوگوں کی جن لوگوں کے ناخن تنگ ہوں ایسے ناخن نہ تو گول ہوتے ہیں اور نہ ہی بڑے ہوتے ہیں ایسے ناخن انگلی کے اندر ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انگوٹھی کے اندر ہیرہ جڑا ہوا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جوش ولولا ذرا کم ہی دیکھا گیا ہے یہ لوگ کم ہمت اور کم باتیں کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگوں کو ریڑ کی ہڈی کے مسائل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو وزن اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن لوگوں کے ناخن گول ہوتے ہیں ایسے ناخن انگلیوں پر بٹن کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کے ناخن بٹن کی طرح گول اور چھوٹے ہوتے ہیں ایسے ناخن والے لوگ دل اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا دیکھے گئے ہیں اور جن کے ناخن گوشت میں پیوست نظر آتے ہیں یعنی ان کے ناخنوں کے ارد گرد گوشت چڑھا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دل کی بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں ایسے لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو آسابی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ